بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں ایسے تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں جتنے بھی ویڈیو لیکچرز آئیں گے اس کے بارے میں آپ کو تائملی کمیونکیٹ ہو سکے تو آئیں سٹوڈنٹس ہم آج اپنا 18 لیکچرز سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوڈنٹس آج جن چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے وہ کمپیٹر پورٹس کا ٹاپک ہمارے سامنے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کمپیٹر پورٹس کیا ہوتی ہیں اور پھر ان کے جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں سیریل پورٹس پیرلل پورٹس اور آخر میں یونیورسل سیریل بس کو ڈسکس کریں گے دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس کے کمپیٹر پورٹس کیا ہیں یہ ذہن میں رکھیں سٹوڈنٹس کے جب بھی آپ نے کسی بھی ہارڈویر کو جو کہ آپ کے سسٹم کے ایکسٹرنل ہوگا کسی بھی ایسے ہارڈویر کو جو کہ آپ کے سسٹم کے باہر کا ہارڈویر ہے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کو پورٹس کا سارا لینا پڑے گا آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے دیفرنٹ یہ پورٹس نظر آ رہی ہیں دیفرنٹ ہولز نظر آ رہی ہیں ان ہولز کا یا پورٹس کا سہارا لے کے آپ اپنے کسی بھی ہارڈویر کو سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں وہ ہارڈویر پرنٹر بھی ہو سکتا ہے ماؤس بھی ہو سکتا ہے سکینر بھی ہو سکتا ہے کی بورڈ بھی ہو سکتا ہے کیمرہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور آپ اگر اس کو چاہتے ہیں کہ میں اس چیز کو اس ہارڈ ویر کو سسٹم کے ساتھ اٹیج کر لوں تو آپ کو ان ہولز کا یا پھر ان پورٹس کا سہارا لینا پڑے گا اور یہ پورٹس یا ہولز یا تو آپ کے سسٹم کی بیک سائٹ پہ ہوتی ہیں یا ان میں سے کچھ ہولز یا پورٹس کو آپ اپنے کمپیٹر کے فرنٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی ڈیوائس خود بخود کام نہیں کرے گا کوئی بھی ہارڈ ویر خود بخود کام نہیں کرے گا جب تک ہمیں ہم اسے کمپیٹر کے ساتھ اٹیج کرنے کے لیے ان پورٹس کا سہارا نہیں لیں گے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سیریل پورٹس کے ہیں ہم جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سیریل پورٹس جو ہے یہ کمپیٹر پورٹس کی ہی ایک ٹائپ ہے سیریل پورٹس کی جو ایک سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ ان سیریل پورٹس میں ہم جو ڈیٹا ٹرانسمنٹ کرتے ہیں وہ بٹ بائی بٹ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک بٹ ڈیٹا ٹرانسمنٹ ہوگا پھر دوسری بٹ اور اس کے علاوہ جو اس کی دوسری لائنز ہیں وہ کنٹرول سکنلز کو لے کر جاتی ہیں سٹوڈنٹس ایسا کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک واضح تصویر ہے سیریل پورٹ کی اور اگر ہم پرسنل کمپیٹرز کی ہسٹری کو دیکھیں تو پرسنل کمپیٹرز یا ڈیسٹ اپ کمپیٹرز میں جو سب سے پہلی جو پورٹس انٹرڈیوز ہوئی تھی وہ آپ کے پاس سیریل پورٹس جی تھی اور اس کی مدد سے آپ موڈ ایمز ٹرمینلز یہاں پہ میری ٹرمینلز سے مراد جو آپ کا مونیٹر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دو جو ہارڈویر ہے آپ ان سیریل پورٹس کی مدد سے کمپیٹرز کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں لیکن ذہن میں آپ نے سٹوڈنٹس یہی رکھنا ہے کہ ان سیریل پورٹس کی مدد سے صرف ایک بیٹ ایٹ ٹائم جائے گا بیٹ بائی بیٹ ڈیٹا یا جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹا جو ٹرانسمنٹ ہو رہا ہے وہ سیکمنچلی ہوتا ہے سو سیریل پورٹس کے کیس میں جو ڈیٹا ٹرانسمنٹ ریٹ تھا وہ ہمارا کم ہوتا ہے نوربل ہی ہمارے پاس جو سیریل پورٹس اویلیبل ہیں یا تو وہ نائن پن ہوتی ہیں یا پچیس پن والی ہوتی ہیں اور پرسنل کمپیٹرز میں یہ ڈیسٹاپ کے اندر ان سیریل پورٹس کم ڈیزیگنیٹ کرتے ہیں کام ون کے نام سے کام ٹو کے نام سے یا پھر کام ٹری کے نام سے سٹوڈنٹز دیکھتے ہیں کہ پیرلل پورٹس کیا ہوتی ہیں تسیوری میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس پیرلل پورٹ پکچر میں اویلیبل ہے اچھا سٹوڈنٹز اس کا اور پیرلل پورٹ کا اور سیریل پورٹ کا جو مینی ڈیفرنس ہے وہ ڈیفرنس یہ ہے کہ پیرلل پورٹ میں آپ پیرلل ڈیٹا کو ٹرانسمنٹ کر سکتے ہیں جبکہ سیریل پورٹ کی قولٹی یہ تھی کہ وہ بیٹ پائی بیٹ کرتی ہے جبکہ یہاں پہ parallel port کی quality یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی hardware parallel port کی مدد سے attach کرتے ہیں تو اس کی مدد سے ہم parallel data یا parallel bits of data transmit کر سکتے ہیں تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس parallel ports میں جو data transmit ہوگا وہ faster ہوگا ہمارے پاس جو parallel ports آتی ہیں وہ normally 25 وائز کی ہوتی ہیں جس میں سے 8 وائز ہم data transmission کے لیے use کرتے ہیں اور باقی control signals کو لے کے جاتے ہیں اور اگر ہم بات کریں پی سی کی یا desktop systems کی تو اس میں parallel ports کو ہم designate کرتے ہیں lpt1 کے نام سے lpt2 کے نام سے یا پھر lpt3 کے نام سے اس کے بعد ہمارے پاس جو آخری type of port وائز یونیورسل سیریل بس اور آپ تمام لوگ بخوبی سے آگاہ ہوں گے آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ آج کل جتنے بھی devices ہم نے کمپیوٹر کے ساتھ attach کرنی ہیں وہ زیادہ تر جو ان کا interface آ رہا ہے کمپیوٹر کے ساتھ attach کرنے کے لیے وہ usb کے طور پہ ہی آ رہا ہے اس میں pins کا کوئی concept نہیں ہوتا اس کی مدد سے ہم بہت easily اپنے devices کو connect کر سکتے ہیں اپنے system کے ساتھ کوئی بھی device ہو printer ہو camera ہو mouse ہو keyboard ہو even monitor ہو کوئی بھی چیز ہو آپ اپنے ان devices کو hardware devices کو universal serial bus usb کے طور پہ بہت easily اپنے system کے ساتھ attach کر سکتے ہیں تو students یہ تھا آج کا lecture جس میں ہم نے ports اور different types of words کو discuss کیا ہے انشاءاللہ میرا جو اگلا lecture ہوگا اس میں ہم random access memory ram کے حوالے سے different concepts اور اس کی different types کو دیکھیں گے i hope students آپ کو آج کا lecture سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ ہم اگلے lecture میں میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کروں گا تو اس time تک good bye